بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ والا آلیکہ وآصحابی کا یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی نور اللہ والا آلیکہ وآصحابی کا یا سیدی رحمت اللہ عالمین آج آپ کو جو وظیفہ بتلایا جائے گا جب آپ وہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر کام کے اندر اللہ تبارک وآلہ برکت دال دے گا یعنی آپ اس مبارک نام کا جب ورد کریں گے اس کی برکت سے آپ کے ہر کام کے اندر انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی کام شروع کرتا ہے وہ کام اس کا پائے تکمیل کا نہیں پہنچ پاتا یعنی وہ کام اس کا ادورے کا ادورہ رہ جاتا ہے مکمل نہیں اس کام کو کر پاتا وہ بندہ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ اللہ تبارک وآلہ کا نام جو آپ کو بتایا جائے گا اس کام کے کرنے سے پہلے اس کا کسر سے ورد کریں گے پھر وہ کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا کام با خیر و افیت پائے تکمیل تک بھی پہنچ جائے گا آج کا ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک وآلہ کے مبارک نام متقبر یعنی یا متقبرو یا متقبرو یا متقبر اس مبارک نام کو جو بندہ روزانہ چھے سو چونسٹھ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اللہ تعالی اس کے ہر کام کے اندر برکت ڈال دیتا ہے کیونکہ اس کے پڑھنے سے انسان کے مزاج کے اندر آجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے اور انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیچھ آتا ہے اور اللہ تبارک وآلہ اس کے ہر کام کے اندر برکت ڈال دیتا ہے اور دوسرے لوگ پھر اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کا بڑا احترام کرتے ہیں یہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں تو ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس کام کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک وآلہ کا یہ مبارک نام کسرہ سے پڑتا ہے تو اللہ تعالی کے اس مبارک نام کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس کا کام جس جو اس نے شروع کیا ہے وہ ادورہ نہیں رہے گا بلکہ اس کی برکت سے با خیر و آفیت انشاءاللہ تعالی اپنے انجام کو پہنچے گا اور اس کا ہر کام جو ہے وہ پورا ہوگا جس کو بھی وہ شروع کریں اور اس کی ابتداء میں یہ اللہ تبارک وآلہ کا مبارک نام پڑھ لے کسرت کے ساتھ تو اس کا انشاءاللہ تعالی کوئی بھی کام ادورہ نہیں رہے گا اللہ تعالی اس کی برکت سے اس کا کام با خیر و آفیت پائے تکمی تک پہنچا دے گا تو ایک مرتبہ دوبارہ یہ وظیفہ سن لیں کہ جو بندہ روزانہ چھ سو چونسٹھ مرتبہ اللہ تبارک وآلہ کا مبارک نام یا متکبر یا متکبر یا متکبر یہ جو یا متکبر ہے اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہر کام کے اندر برکت ڈال دیتا ہے اور اس لیے کہ یہ بندہ اس کا ورد کرنے سے اس کا زمزاج ہے اس کے اندر انکساری اور آجی پیدا ہو جاتی ہے تو جب یہ بندہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے جلتا ہے جہاں بھی یہ جاتا ہے تو لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جس کام کی بھی ابتداء کے اندر اللہ تبارک وآلہ کا یہ مبارک نام کسر سے بڑھے انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کا کام ادورہ نہیں رہے گا بلکہ باخیر و آفیت پائے تکمیر تک پہنچ جائے گا